بریلی میں اکثر ہر جگہ بھو مافیاوں کی دبنگیں دیکھنے کو ملتی ہے اسی طرح بحار مان نگلا تھانا عزت نگر بریلی کا معاملہ سامنے آیا ہے بحار مان نگلا نورانی مسجد کے پیچھے کچھ پریوار رہتے ہیں جن کا راستہ ایک خالی پلوٹ میں ہو کر ہے اور اب بھو مافیا پیڑت پریواروں کا راستہ بند کر رہے ہیں جس راستے سے آج تک وہ نکلتے آ رہے تھے اسی راستے سے بچے سکول پڑھنے جاتے ہیں اگر یہ مافیا راستہ بند کر دیں گے تو بچے سکول اس راستے سے جائیں گے اور پریوار والے اس بات کو لے کر چنتے تھے اس کو لے کر آج بحار مان نگلا کے پیڑت پریوار والے سس پی بریلی سے ملے اور اپنا پرارتھنا پتر دیا کہ ہمیں راستہ دلائے جائے یہاں میرا لکاس بند کر دیا ہے تو ادھر ان لوگوں کا راستہ تھا تو میمبر صاحب جو تھے سلیم میمبر مجھ سے بات تبھی بات ہو تو انہوں نے بلائیا بلانے کے بعد میں انہوں نے بلڈرنے ہمیں اندر بھی آنا تو ان سے بات کری میمبر صاحب سے بولے ایسا آئے کہ تم ہماری بانڈری ہو جانے دو اس کے بعد میں ہم تمہیں لکاس ادھر گئے ان کا بڑھنے کا پیلار دیا تو ان لوگوں نے بانڈری کرنے کے بعد میں ان لوگوں نے ادھر کا راستہ ہونا ہے دے دیا اس کے بعد میں ان کی راستہ بلکل جانتا ہے اب جب در کسی لوگ کے مکان ہیں کم سے کم ہوں گے بیس پچھے مکانوں میں سب کے بینامے سب کے بینامے سب کے بینامے یہی روڈ ہے کسی پھٹا روڈ ہے یہ بارہ پھٹا روڈ ہے یہ روڈ جائے کے سیدھا نکلتا ہے دیکھتی رہیے ڈی بی بھارتی سامچار نظر ہر خبر پر